ایک نمائندہ جو اس شہر سے سالوں سے کڑا ہوتا ہے عصد و دین عبیسی اس کے لئے یقیناً میں آپ سے ووٹ کی اپیل کروں گا اس نمائندے کو اٹھا کر بیج رہے ہیں اس نمائندے نے حکومتوں کی آنکھوں میں آگ ڈال کے ایوان میں کہہ دیا اس ملک میں قیامت تک ہم شریعت پر قائم رہیں گے ہم قرآن اور سنت پر قائم رہیں گے تحفظ شریعت کے لئے ہیدر آباد کی عوام سے اپیل ہے عصد عبیسی کوئی ووٹ ڈالنا ساکہ تین عیس تحفظ کی آواز ایوانوں میں ہماری اٹھتی رہے ورنہ آپ نے ایک نظارہ دیکھا کہ کل کسی نے تھیڑ چلایا جس شہر میں آج ہم رہ رہے ہیں اندیس دوستو پہلے اس شہر کی بات کروں لیکن خطاب اندوستان کے تمام مسلمانوں سے جس شہر میں آج ہم ہیں ایک ایسا نمائندہ ایک ایسا قائد ایک ایسا لیڈر بینستر عصد و دین عبیسی کہ جس کی نمائندہ کی ایوان میں جو ہم ووٹ ڈال کر بیشتے ہیں اولین محصد میرا ووٹ ڈالنے کا یہ ہے کہ دینی حق کا تحفظ ہو ایک نمائندہ جو اس شہر سے سالوں سے کڑا ہوتا ہے اسد و دین عبیسی اس کے لئے یقیناً میں آپ سے ووٹ کی اپیل کروں گا اور یہ ووٹ کی اپیل خاص ہے دوہدار چوبیس کا جو الیکشن ہے ایک ووٹ ڈالنے والے کو آپ کو اٹھا کر ووٹ ڈالنا ہوگا بڑی کسرت میں بتانا ہوگا ہندوستان کے ایوانوں کو کہ مسلمانوں کی آواز ہے ہمارے مذہبی حقوق جو اس ملک کے اندر ہے اس کا تحفظ ہم چاہتے ہیں اس نمائندے کو اٹھا کر بیج رہے ہیں اس نمائندے نے حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے ایوان میں کہہ دیا اس ملک میں قیامت تک ہم شریعت پر قائم رہیں گے ہم قرآن اور سنت پر قائم رہیں گے یہ جرت ہونا پڑتا کہ آپ حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ بات ان سے کہہ دو سر ہم جب تک بھارت میں رہیں گے صبح خیامت تک رہیں گے اپنے دین پر رہیں گے قرآن اور سنت پر رہیں گے بابری مسجد ہے اور رہے گی بابری مسجد زندہ بات زندہ بات بھارت زندہ بات جہد کہنے والے جن کو سیاسی تجربہ نہیں ہے جن کو سیاسی شعور نہیں ہے آپ کو یہ بولیں گے یہ تو بی ٹیم ہے ایک وہ شخص یہ خدوے کا موقع ہے لیکن یہ دینی فریدہ ہے ہوش میں آنا ضروری ہے وہ شخص اپنی زندگی کی دن اور رات جو لگا دیا کسی پیسے کمانے کے لیے نہیں صرف ایک مقصد نہیں ہو سکتا یہ آنے والے حالات ہیں کب تک اصدب اسی زمین پر رہیں گے کب بر آور رہے ہوئے اسی زمین پر رہیں گے آپ کی اولاد جو دس سال کی ہے پندرہ سال کی ہے آگے چل کر سیاسی پیس لہنے لینا ہے جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے یہ آگے کے حالات کا فیصلہ ہے میں جو لڑائی لڑ رہا ہوں آج کیلئے نہیں لڑ رہا ہوں میں جو لڑائی لڑ رہا ہوں سر پردیش میں بیہاور میں جارکن میں مغربی بنگال میں یہ مانے والے کل کے لیے لڑ رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ میری زندگی میں شاید نہ ملے مگر کم سے کم میں اس سل زمین کو نرم کر کے چھوڑ دوں اس زمین کو جو پہارے ان کو کھار کر پھیکتوں اس زمین میں جو ناسور ہے اس کو نکال کر پھیکتوں اس زمین میں جو سہر ہے اس کو نکالوں اس زمین میں جو ساپ ہے اس کو ہٹاؤں تاکہ میرے بعد جو نسل آئے گی وہ پسل اگائے گی اس پر انشاءاللہ ہوتا دارو سلام میں اس عدس آدمی نے کہا تھا میں نے کانوں سے سنا کہ ہم نے توفانوں میں چراغ جلانے کا انڑڈ سیکھ لیا ہے جب تک سالارے ملت تھے بچ پن سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایم پی سیٹ تھی لیکن توفانوں میں چراغ جلانے کا انڑڈ جو اللہ نے اس آدمی کو دیا ہے آج دو میمبر آف پارلیمنٹ ایم آئی ایم سے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں اور انگاباد سے انتیاز جلیل ہے ایتراباد سے ایک سد ویسی ہے اور یہی توفانوں میں چراغ جلانے کا انڑڈ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بیہار کی سرزمین سے ایک اور ایک ایم پی آ کر کہتے ہیں وردان نہ حرام ہے نہ ان کا دینی تعلیم صحیح ہے نہ دینی شعور صحیح ہے وہ ہے لئیلم نے جو کہا مقصود الحصن فیسی نے عبدالعظیم مدنی نے انیس شیخ انیس مدنی نے حفیظ اللہ کہ ان کے رہنو مائی پر چلیں ووٹ کا صحیح استعمال کریں مقصد تحافظ شریعت حقوق کا تحافظ باتیں اور بھی ہیں لیکن ممبر سے آپ کو یہ شعور بیداری مقصد ہے ہندوستان بھر کے مسلمان اسے کہوں گا اے ایم بارٹی تو اسے تین کینڈیڈٹ یا اس سے کچھ زیادہ کینڈیڈٹ کھڑائے گی پانس سو چالیس سے زائد ایم پی لنے والے ہیں اپنے اپنے علاقوں کا فیصلہ لیجئے اتحاد کو مضبوط رکھئے ایسی طاقتیں جو آپ کے دینی تحافظ کے خلاف ہیں ان کو جواب دینا ہے اس ملک کے اندر جو ووٹ کی طاقت ہے اس کے ذریعے ورنہ آپ نے ایک نظارہ دیکھا کہ کل کسی نے دیڑ چلایا وہ اشارہ لوگ کہہ رہے ہیں مسجد کی طرف ہے تو دیکھئے جب اشارے میں ایک کام کیا جاتا ہے دلوں میں اسلام کے خلاف کیسی کنس ہے دلوں میں آپ کے دینی تحافظ کے خلاف کیسی کنس ہے ہم نہیں معلوم وہ سچ ہے یا غلط ہے لیکن اشارہ تو دری تھا زمانہ کہہ رہا ہے ہم بھی آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں یہ باتیں بالخصوص اٹھارہ سال انیس سال بیس سال سے لے کے پچیس سال کے جو نوجوان ہیں فرس ٹائم ووٹر ہیں سیکنڈ ٹائم ووٹر ہیں آپ ہندوستان اور حیدرباد کی پچاس سال کی تاریخ نہیں جانتے آپ نائنٹین نائنٹی ٹو کے واقعات نہیں جانتے آپ دو ہزار دو کے گودرہ کے واقعات نہیں جانتے آپ نہیں جانتے آسام میں کیا ہوا لیکن یاد رکھئے تحفظ ضروری ہے اس ملک کے الیکشن کمیشن نے آپ کو طاقت دیئے ایسے نمائندوں کو اٹھاؤ جو آپ کی جو سو دینی تحفظ کرے آپ کے جان اور مال کے تحفظ کے لئے آواز اٹھائیں یہ لوگ سیب آواز اٹھائیں گے لیکن فیصلہ کس کا ہے اللہ کا ہے اس کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے آج نمائندے ہیں کل نہیں رہیں گے کل کوئی اور رہے گا لیکن حیبت میں نہیں ہوش میں رہ کر دین پر قائم رہتے ہیں سیاست کی وجہ سے ہمارے دینی بنیادوں کو ہم ٹھینس پہنچائیں گے نہیں ہمارے دین کو برباد نہیں کریں گے لیکن دین کو برباد ہونے سے ہماری زندگیوں میں بچانے کے لئے اگر سیاست کا سہرہ لینا پڑ رہا ووٹ کا سہرہ لینا پڑ رہا تو اہل علم نے کہا ضرور بر ضرور سہرہ لینا چاہیے